کہتا ہے عید کے دن کی فضیلت دیکھیں عید کا جو دن ہے نا اس کی فضیلت اس کے الفاظ میں چھپی لیا عید کے دو مطلب لیے جاتے ہیں عوض عوض کے اس کے روٹ ورڈز ہیں اشتیاق جو ہوتا ہے جو جس کے معنی یہ بڑا منحصب نام اللہ اور اللہ کے رسول نے رکھا ہوا ہے وہ کیوں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لوٹ کر آنا اب لوٹ کر آنا کیا کچھ نے سمجھا کہ خوشیاں دوبارہ لوٹ کر آ رہی ہیں کچھ نے کہا نہیں عوض کا مطلب ہے اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَوِّدُ عَلَى عِبَادِهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ آپ کو اللہ تعالی نے اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوا آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوا لہذا اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوا جیسے صحیح حدیثوں میں آیا کہ اللہ کے ربی بتاتے ہیں حدیث قدسی میں جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کر آتا ہوں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ جلالہ جلالہو جیسے اس کی شان ہے وہ ہم نے دیکھا تو نہیں اپنی آنکھوں سے ہمیں یقین ہے جب رسول کی زبان سے سن لیا کہ اللہ ایسا کہتا ہے تو ایسا ہوتا ہے وہ ہے عید کا معنی کہ آپ نے اللہ کی طرف رخ کیا آپ نے وجہ تو وجہ ہی اس کی طرف کیا اس نے کہا بندے میں تیری طرف آگیا یعویدو عَلَى عِبَادِ اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے مغفرت و رحمت کے ساتھ اللہ کا آپ کی طرف متوجہ ہونا اللہ کا آپ کی طرف لوٹنا یا آپ کا اللہ کی طرف لوٹنا یہ ہے جی بار بار لوٹنا آنا اور جانا ہم گناہ گار جب بھول جاتے ہیں راستہ پھر واپس آتے ہیں الحمدلہ پھر پکے ارادے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں جوتی ہیں ان سے معافیاں مانگتے ہیں یہ ہو گیا جی عید کے دن کی سب سے بڑی فضیلت اور عیدین دونوں میں یہ بات سہی ہے چھوٹی عید میں بھی بڑی عید میں بھی اب خاص میں ایک فضیلت بتانے لگا ہوں یوم عید العزہ کی جو دس زلحجہ ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں تو ایک ہی بات کافی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث صحیح ہے علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا بلکل آثنٹک حدیث ہے اس کے اوپر پریشان نہ ہوئے گا بہت بڑا دن ہے اس کو کہا گیا یہ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَر نماز پڑھو اور نحر کرو یہ وہی نحر ہے جو عید کے دن ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق سورہ کوسر میں جیسے آیا نا نماز پڑھ اور نحر کر قربانی کر نحر خاص اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے نا اس کے بارے میں نحر کا لفظ ہے اور نحر کا مطلب عام قربانی میں بھی لیا جا سکتا ہے اس کو کہا گیا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر یہ وہ حدیث ہے جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کے نزدیک اعظم عظیم ترین دن اعظم عظیم تر عظیم ترین عظیم عظیم کبیر اکبر صغیر اصغر یہ وہی عظم ہے عظیم ترین دن اللہ کی نگاہ میں اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں یوم النحر ہے یہ ہے یوم النحر یہ وہ دن ہے جس دن ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ بس قربانییں ہی دیے جا رہے ہیں اپنی قربانی اور ایک جان کی قربانی دیتے ہوئے عظم کیے جا رہے ہیں کہ پورا دین ہی قربانی ہے جب جب باری تعالیٰ آپ نے ہمیں کہنا ہے قربان ہو جاؤ ہم قربان ہوں گے اس کا اعادہ ہو رہا ہے اس چیز کا بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی جانوں کا سعودہ کر چکے ہیں یہ ہے عید الاضحا کی فضیلت بہت بڑا دن ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بار بار قرآن میں کہا ہے جس نے چھوٹیت پہ کہا تھا یہ دیکھو یہ رزق جو میں نے تمہیں دیا نام میرے پہ تم قربانی کرتے ہو کھاتے تو تم خود ہو بہت بڑا دن ہے اسی لئے اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن کے اوپر اللہ کی کبریائی بہت بیان کی انچی انچی تکبیریں بیان کریں یہ ہو گئی عید کے دن کی فضیلت اور اس دن کی فضیلت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں حسن حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کٹھے ہو جاتے ہیں یوم عرفہ جو ایک دن پیچھے تھا روزے والا دن یہاں تک ٹھیک ہے سنن نسائی کی تین ہزار چار وہ زبہن والے پر اختلاف آ جاتا ہے یہ یہاں تک ٹھیک ہے کہ یوم عرفہ یوم نحر اس کا میں نے نام بتا دیا یوم عیدالعظہ یوم نحر حاجیس کو یوم نحر کہتے ہیں یہ وہ دن یہ دن اور ایام تشریق تین دن اس کے بعد یہ اہل اسلام کی عیدیں ہیں اہل اسلام کی خوشیوں کے دن ہیں اللہ کی مغفرت اور رحمت اللہ ان پر آئی ہے وہ خوشی اس بات کی منا رہے ہیں یہ وہ دن جس دن وہ کھائیں پیئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں یہ ہے مطلب اس کا مفہومن میں نے ترجمہ بھی کر دیا سنن نسائی تین ہزار چار اور اس کی گریڈنگ جو ہے درجہ حسن ہے اس حدیث کا تو یہ ہے جی عید کے دن کی کچھ مختصر سی فضیلت اللہ تعالی مجھے آپ کو اس دن جب ہم کھائیں پیئیں تو اللہ کا بار بار ذکر کریں کہ آج یہ خاص کھانا ہے خاص رزق ہے خاص اسم اللہ کی برکتیں ہیں تو اس خاص دن میں اللہ کا شکر بھی زیادہ ادا کریں کھانے پینے میں اوروں کو نہ بھولئے گا یاد رکھیں لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيدُ عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہنے ہیں عید تو اس کی ہے جس کے لِمَنْ قَبِلَ الْوَعِيدُ جو اِنَّمَ الْعِيدُ لِمَنْ قَبِلَ الْوَعِيدُ لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيدُ انم العید لمن قابل الوعید وہ بندہ جو اللہ کی وعید سے ڈر گیا سمجھ گیا سیدھا ہو گیا اس کی عید ہے کپڑے نئے پہننے کی یہ تھوڑی ہے یہ شہر کے اوپر میں نے آپ کے لئے بات کو سمیٹا آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک کو اس دن دوسروں کو اپنی خوشیوں میں ضرور بہ ضرور شامل کیجئے گا اور اللہ کا شکر ادا کیجئے گا اور اللہ کا شکر کا ادا کرنے کا کم سے کم منیمم حق یہ ہے کہ آپ اس دن اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کیجئے گا یہ جتنی چیزیں اللہ نے آپ کو مجھے دیں ہیں نعمتیں کسی بھی اس نعمت کو اپنی جان مال ذات سے لے کر جو بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے کسی کو بھی اللہ کے خلاف نہ استعمال کیجئے گا بس یہ خوشیوں میں یہ نہ بھولئے گا کہ آج وہ آپ کی طرف رحمت اور مغفرت سے متوجہ ہوا ہے تو اس کو ناراض نہ کیجئے گا اللہ عالم